ناظرین اکرام اسلام علیکم ضرور دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال 2019 کا وہ کون سارا ڈراما ہے جو ہر پاکستانی کی دل پہ چھایا ہوا ہے اور اس کے ڈریکٹر کون ہے ندیم بیگ صاحب 24 مارک 1975 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز لاہور میں ایک پرائیوٹ ٹی وی چینل سے کیا اور کالج ختم ہونے کے بعد فوراں ہی ایڈیٹنگ کا کام شروع کر دیا ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈیٹنگ کا بہت شوق تھا اور میں نائنٹیز کی پاکستانی فلموں اور ٹی وی ڈراماز کے لیے پرومو بنایا کرتا تھا اور انہوں نے نیٹ ورک ٹی وی جن مارکیٹنگ کے مشہور ٹی وی سیریل دست کے لیے بھی پرومو بنایا تھا ان کی اسی شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس داجدار عالم صاحب نے ان کو بدورے پروڈیوسر ایک سنیری موقع دیا ان کی مشہور ٹی وی سیریلز لیڈی پارز عمرد رازی اور گھاروالے اینی کی آئے گی بارات پیارے افزل اور دل لگی میں ایز اے ڈریکٹر کام کیا اور تاکہ کی آئے گی بارات ازار کی آئے گی بارات میں ایز اے کو پروڈیوسر کام کیا پیارے افزل ٹی وی سیریلز نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اور پروسی ملک ایڈیا والوں نے بھی اس کو خوب پسند کیا اور ایڈیا کے اس ڈراما سیریل نے لکس ٹائل ایوارڈ میں بیس ٹی وی سیریل اور بیس ڈریکٹر سمیت سار ایوارڈ حاصل کیے پاکستانی فلمز کی بات کی جائے تو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے بعد ندیم صاحب نے فلم انڈسٹری کو چار چاند لگا دیئے پاکستانی فلم انڈسٹری کی مشہور فلم جوانی پھر نہیں آنے میں ندیم صاحب نے ایسے فلم ڈریکٹر ڈیبیو کیا دوزار پدرہ میں فلم ریلیز ہوتے ہی اس نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اور پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلی پاکستانی فلم بن گئے اس فلم نے انچاس کروڑ چوالیس لاکھ کا بزنس کیا اور بیس ٹریکٹر اور بیس جیوری ایوارڈ بھی جیتے اس کے بعد ندیم صاحب نے ایک اور فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کو ڈریکٹ کیا اور دوزار سترہ میں اس فلم نے باکس آفیس پر خوب پذیرائی حاصل کی اور اکاون کروڑ پیسٹر ٹریکٹر لاکھ کا بزنس کیا کامیابی کا یہ سفر یہاں تک ختم نہیں ہوا دوزار پندرہ اور دوزار سترہ میں لگتار بلوک بسٹر فلم بنانے کے بعد اپنی پہلی فلم جوانی پھر نہیں آنی کا دوسرا سیکول جوانی پھر نہیں آنی ٹو بنائی اور اس فلم نے بھی شہرت کی بلندیوں کو چھوٹے ہوئے ستر کروڑ کا بزنس کیا اور اب تک کی بیسٹ پاکستانی فلم کا ایوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ ندیم بیک کے نیکس دو پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں جو امید ہے کہ اگلے سال سکرین پر دکھائی دیں گے ان میں سے ایک فلم لوفر ہے جو کہ ایک لف سٹوری فلم ہے اور ایک فلم جس کے رائٹر ہواسے چودری صاحب ہیں اس میں ہمایوں سعید اور ندیم بیک صاحب مل کر کام کریں گے ویڈیو کے اختتام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فلم انڈسٹری میں مقبولیت کے بعد ندیم بیک صاحب ٹی وی انڈسٹری پر بھی اس وقت چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت کا ٹی وی سیریل میرے پاس تم ہو وہ ٹی وی سیریل ہے جس کے ڈریکٹر ندیم بیک صاحب ہیں اور اس سیریل کی اب تک کی اپیسوڈ نے سب سے زیادہ ٹی آر پی حاصل کی ہے اور ایک اپیسوڈ نے اب تک ایٹین پوائنٹ ایٹ کی ٹی آر پی حاصل کر کے ٹی وی سیریل میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی اس کے کروڑوں ویورز موجود ہیں ناظرین گرامی دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت مل سکیں موسیقی